موسیقی سلام علیکم فرینز آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں ہم ایر کرتا ہوں خیریہ سے ایم این بی فٹنس سویر ہاتھ ایک دفعہ پھر ہاتھ دینہ ایک نئی ورکورٹ کے ساتھ کافی دوستوں نے ریکیس کید کہ ورکورٹ کے نئی سیریز بنائیں جس میں آپ ڈیفرنڈ ویریشن دیں ورکورٹ کے تو جو ان کو محصول ذرہ دے سکے تو اسے پہلے میں کہتا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اگر آپ کی کوئی کیری ہے فیل فیل ٹو آسک ایمیتھیں تو اس ویڈیو کو لازمی اند تک پورا دیکھیں کہ آپ کو پورے ورکورٹ کا مازہ مل سکے اور اس کی جو ریپ رینج ہے انٹینسٹی ہے جو اس کا انٹرول ہے اور اس سے تریقے سے انجوا کر سکیں اور آپ کو ایک پوپر پام میں لیں آج کا جو ہمارا ورکورٹ ہے وہ شولدر کا ہے شولدر کا ہے شولدر آپ کا ایک بڑا اچھا مزہ ہے فرنٹسٹی ہے تو کافی ویریس کمپوننٹس آتے ہیں تو اس میں ہم چار جو ہیں وہ کمپوننٹ مومنٹس آٹ کریں گے ایک آئیسولیشن سینشر کے طور پر جو کہیں جس میں پہلے جو ورکورٹ ہے ہم ہم پاور لیفٹر سے اُدھار لیں گے اور اس کے ساتھ ہم شولدر اور اس کے بعد آپ کلین اینڈ پریس کریں گے آپ پرائی ڈرو کریں گے اور انڈ میں آپ لیٹر ریزز فیلیر سٹ کریں گے تو آئیے ورکوٹ شروع کرتے ہیں ورکوٹ شروع کرتے ہیں آج کا جو پہلا ورکوٹ ہمارا ہے کمپاؤنڈ مومنٹ ہے جو بیسی کلی ہم نے پاور لیفٹر سے ادھار لی ہے تو یہ بیسی کلی ہمارے جوائنٹس کو مسل کو سٹینٹھن کرے گا کیونکہ جتنا آپ کا مسل سٹینٹھن ہوگا اتنا ہی زیادہ آسانی سے آپ مسل سٹینٹھن کر سکیں گے تو شروع کرتے ہیں اسے دوسرا اس کے ساتھ جو جوائنٹس رہتا ہے ہم اس طرح ایک بار رکھیں گے اس پر پلیٹ ڈالیں گے اور فرنٹ شولڈر اپنا انگینٹ کریں گے تو یہ ایک ڈیفرنٹ مومنٹ ہے اس میں آپ کر کے چھوڑنا ہے آپ نے چھوڑنا ہے 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 تو آپ کا جو فرنٹ ہے چھوڑڑ کا وہ آپ نے اٹ کرنا ہے اس کی رینج اور فارم دیکھتے ہیں سپا ہے اس نے آپ کے پاس روزے اور آپ کے پاس روزے آپ کے پاس روزے یہ آپ کے پاس روزے ویسیب کو بیسیب کو آپ نے ورکوڈ کیا ہے کھول جاتا ہے پھومپ ہو جاتا ہے بڑا محسوس پھومک ہی لاتا اور تھوڑی دیر کو آج جاتے ہیں دردگی کرتے ہیں یار گھر جاتے ہیں ہواں نکل جاتی ہے وہی ہوتا ہے کہ جس سپیسیبک مسل کا ورکوڈ کرتے ہیں شورڈر کا کہتے ہیں بیسیب کرتے ہیں ٹرائی سکر کرتے ہیں چیسٹین کرتے ہیں پوارس کرتے ہیں ہم کرتے ہیں تو اس پیسپک ایریا میں آپ کا مائنڈ مسل کنیکشن ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ بلڈ کا فلو دیتے ہیں اور آپ کے بلڈ میں جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں فاشیا کا بریک داؤن ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ڈائیڈ لیتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں تو رپیرنگ پانسس سٹارٹ ہوتا ہے جسے آپ کو ایک ریپر گروہ دیتے ہیں تو پانی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے بلڈ کے فلو کو اس مسل میں اچھے سے لے کر جانے کے لیے کیونکہ آپ کی جو بارڈی ہے مور دن 80% واٹر بیس کرتی ہے تو بارڈی ہے آپ کی بارڈی کے ایک نیچل جو ہے وہ فیول ہے کہتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں بولتے ہیں آئیز بلنگ کرتے ہیں چلتے بڑھتے ہیں آپ کا ہارٹ پم کرتا ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے آپ کی بارڈی میں بارڈ ہوتا ہے تو اس برنگ کے پروسس کو جاری رکھنے کے لیے اچھے تکے سے پانی بول دیتے ہیں کیپ ڈائیڈ مائنڈ نیکس برکٹ جو ہمارا ہے وہ ہے ہم کلین این پریس یہ کریں گے ہی بھی کماؤنڈ مومنٹ ہے اس کے ساتھ جو جوائنٹ سٹم ایٹ کریں گے وہ ہم اپرائیڈ روز کریں گے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اس کے ہم نے دس ریپیٹیشن کی ہے اور اس کے ساتھ ہم اپرائیڈ روز کریں گے اچھا موزی دیکھا ہے کچھ دوست ہمارے جن میں بچے وہ اپرائیڈ روز کرتے ہیں یہ کلوز اس سے آپ کی رسٹ پہ ایکسٹرا پریشر آتا ہے اور انجری ہو سکتی ہے پین نکل سکتی ہے اس کا جو نیچے نینگل ہے آپ نے اپنی شورل ویڑھ کے کارڈنگ اس کو اٹھانا ہے اور آپ کوشش بھی کریں تو آپ کا جو راڈ ہے آپ کی لور چیسے اوپر نہیں آنا جہی نہ ہی آسکتا ہے اگر آپ لاتے ہیں تو آپ غلر کرتے ہیں سارٹ کرتے ہیں وائٹ کیپ لیں گے اور اسے تھوڑا سا دیکھیں کچھ دوست ہمارے سیٹ لگاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ یہ آتے ہیں یہ نہیں آنا آپ نے سیدھا لگایا ٹھیک ہے تو یہ بھی شروع کرتے ہیں جو ہمارا فائنل ورکاوٹ آئے اس میں ہم لیٹر ریزل کریں گے اس کو فینشر ورکاوٹ اور یہ آپ نے تین سیٹ کرنے ہیں اس کے ایس ہیوی ایس یو کن اور ریپ رنج آپ نے گننے نہیں ہے فیلیر آپ نے لکھانا ہے دیتھ سیٹ لکھانا آپ نے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے سیٹ لگاتے ہیں یہ ہے ٹھیک ہے یہ نہیں لگانا آپ نے اگلیفٹی نہیں نہیں کرنی اس میں آپ اپنا سارا پائسے پہ لے آتے ہیں یہ مطلب کیا سٹ ہے ٹھیک ہے اس کی جو ایکچول فار میں آپ کی الو تھوڑی سی لیفٹ اپ ہونے چاہیے اور رس مومنٹ ہاتھ جو آپ کا وہ لیچے ہونا چاہیے جس کے ہم تین سیٹ کریں گے ہم 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 ویٹ آٹ کرتے جائیں گوڑکوڑ ہمارا ہو چکا ہے تو انڈ پہ ہم ہم ففٹین منٹس سٹیر ماسٹرز کریں گے جو کارڈیو کے دور پہ ہم یوز کریں گے اس سے ہمارا جو کنسرن ہے وہ ہمارا ویٹ لوس نہیں ہے اسے بلکل ہم ہم ہلتی ہارڈ کے لیے اس کو کریں گے کارڈیو کے بارے میں بہت بڑی امیت ہے کہ کارڈیو آپ کا مسل لوس کرتا ہے ویٹ لوس کرتا ہے کارڈیو کچھ بھی نہیں کرتا کارڈیو بیسی کے لیے کارڈیو بسکلے اس کا پورا نام ہے یہ آپ کے لنگز کی ہارڈ کی ایکسرسائز ہے جسے آپ کا رسپیری سسٹم کام کرتا آپ کو سانس چھڑنا شروع ہو جاتا ہے ہارڈ آپ کا تیز تیز پمپ کرتا ہے آپ کے پورے باڈی کارگنز کو فریش پلٹ کی سفلائی پہنچ کی اور تیزی کے ساتھ پہنچ کی پرانا بڑ گھوم کے آتا ہے تو مسل لوس یا ویٹ لوس آپ کا تب ہوتا ہے اگر آپ کیلی ڈیفیسٹ میں اور آپ کو جو ریکوائیڈ کیلیز کی انٹیک ہے پروٹین سے وہ آپ پوری نہیں لے لیں تو پھر ہوتا ہے جب آپ کارڈیو کرتے ہیں تو دیپینڈ کرتا ہے آپ کی باڈی جو کیلیز ہے وہ پروٹین سے بن کر رہی ہے کاربو ہائیڈریٹ سے کر رہی ہے فیٹ سے کر رہی ہے بیسک آپ کا جو نرجی سورس ہے وہ فیٹس ہیں تو اگر آپ اپنے ہارٹ ریٹ کے میکسیمم کا سکسی و سیمیٹی پرسن رکھتے ہیں تو آپ کا فیٹ برننگ جو آنا ہے اسے اوپر لے جاتے ہیں تو باڈی پھر کاربو ہائیڈریٹ بن کرنا سٹارٹ کر جاتی ہے تو ہم اس کو پندرہ منٹ کریں گے ایک ہارٹ ریٹ کو ہم مینٹین رکھیں گے اپنے ہارٹ ریٹ اور سمجھنے جب آپ کا ہارٹ ریٹ ایک سو بیس کے آس پاس ہے تو اب کارڈیو زون میں تو ہم اس کو ایک ہی پیس پر کنٹینیو کریں گے پندرہ منٹ تو کارڈیو کی ہم ڈیفرنٹ بیریجز میں دیں گے ایک ہی کارڈیو نہیں کریں گے کارڈیو ہم اس میں رکھیں گے ہفتے میں آلٹرنیٹیز اور آلٹرنیٹ کریں گے تو آج تک کے لئے اتنا ہی اس ورکور کو ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور دوستوں سے لازمی شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ